بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک ویویرز کیسے ہیں آپ امید اگل کو ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل ایزی کو کی میر مشکار آج ایک اور بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار چٹ پٹی اور زبردست حسم کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں چپلی کباب کی آپ نے بہت کھائے ہوں گے چپلی کباب دیکھیں ہوں گے لیکن آج جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈیفرنٹ بنیں گے بہت ہی زبردست تو پوری ویڈیو کو گھر سے دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں اور دوسروں سے کیا ڈیفرنٹ ریسیپی بنائی ہے تو بہت ہی چٹ پٹی بہت ہی مزیدار اور سوپی بہت زبردست کہ ایک دفعہ آپ کھائیں گے تو آپ کو بار بار بنانے کی اور کھانے کو دل چاہے گا تو پوری ویڈیو کو گھر سے دیکھے گا بڑی محنت سے توجہ سے میں آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیو بنا کے شیئر کرتی ہوں تو اس لیے کہ آپ لوگ بھی نیکس ٹائنگ بنا سکیں اور جتنا ہو سکتا ہے کہ اس کو آسان طریقے سے بنانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ جلدی بھی بنیں اور وہ ڈیش جو جلدی بنتی ہو اور مزیدار بھی ہو تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ دوسروں سے زیادہ اچھی ڈیش ہوتی ہے تو پوری ویڈیو کو گھر سے دیکھے گا کہ میں نے کیسے بنائی ہے مگر اس سے پہلے میرے چین کو سبسکرائب لائک و شیئر ضرور کر دیا تیجئے تو ریسی پی شروع کرتے ہیں اس کے لیے کیمہ ہے تقریباً سوا کلو اور یہ گائی کا یعنی بیف کیمہ ہے بڑے گوشکہ ہے اور اس میں یہ اناردانہ ڈالا ہے جو پیس کے دو بھر کے ٹیبل سپون بن رہا ہے اور اس کے ساتھ گرم مسالہ منڈ ٹیبل سپون ہے سوکا دھنیا دو ٹیبل سپون ہے جوائن ہاف ٹی سپون ہے یہ کھوٹی لان مرچ ہے یہ چونکہ ڈائریک میرے کچن گارڈن کی ہے بلکل پریش ہے تو یہ تھوڑی گلی لگ رہی ہے یہ بان اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہے اور اس طرح نامت بان ٹیبل سپون ڈالا ہے ریڈ چلی پاودر ہے بان ٹیبل سپون ساری کونٹیٹی میں اس میں بھی لکھ دیتی ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر لیتی ہوں جنگر گارلک اور گرن چلی پیسٹ بھی بھی بلکل پریش بھی سا ہوا ہے بان اینڈ ہاف ٹیبل سپون یہ ہے اور دو انین ہیں اس طرح میڈیم سائز کے ان کو چاپ کر کے ڈالا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا میں نے نکال لیا جو بعد میں ڈالوں گی اور اس طرح یہ کون فلاور ہے یہ تین ٹیبل سپون بھر کے لیے ڈال دینے ہیں تو یہ دیکھے گا کہ ان ساری چیزوں میں اور دوسری ریسیپی میں ڈیفرنس کیا ہے اکثر لوگ بیسن ڈالتے ہیں اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اکثر لوگ چلنے کا پاؤڈر ڈالتے ہیں وہ بھی بلکل اچھا نہیں ہوتا تو میں نے اس میں کون فلاور ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ایک انڈا میں نے اس میں یہ شامل کیا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کوئی نایاب نہیں ہے سیدھری آپ کے گھر آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں لیکن کون سی چیز کتنی گونٹوٹی میں ڈالنی ہے کتنی ڈالنی ہے پھر اس کو پکانا کیسے ہے تو یہ پریفر کرتا ہے اور ان سارے انگیڈنس کو چوپر میں تھوڑا سا رفلی چوب کیا ہے تاکہ یہ سارے مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں اور ان کا رس جو ہے وہ کیمے میں اور سارے میں اچھی طرح جذب ہو جائے تو بلکل ہلکا سا چوب کرنا ہے باریک بلکل نہیں کرنا آپ نے تاکہ یہ مسالے موٹے موٹے انہیں چاہیں گے اس کے اندر اور یہ کیمہ بھی مشین کا بہت باریک نہیں ہے جو تھوڑا موٹا ہوتا ہے وہ بنوائیا میں نے اور اس طرح اسی نین میں سے یہ تھوڑا سا رکھ لیا تھا تاکہ یہ دوبارہ سے چاپ کرنے کے بعد اس میں مکسر دینا ہے اور اس کے بعد دو گھنٹے کے لیے روم ٹیمپریچر پر رکھ دیجئے یا بہتر ہوتا ہے کہ آپ ایک دن پہلے بنا کے رفریجیٹر میں رکھ دیا کریں اس کے بعد یہ ہرہ دھنیا پانچھے ٹیپری سپون یہ ڈالا ہے اور آپ ٹیماتر ڈالے ہیں بنانے سے پہلے تو پہلے آپ ٹیماتر ڈال کے نہیں رکھیں گے روم ٹیمپریچر پر یا رفریجیٹر میں بھی نہیں رکھیں گے ورنہ وہ پانی چھوڑ دیں گے اور پھر ان کو اپنی کباب کو بنانا مشکل ہو جائے گا تو اس طرح میں نے جب بنانے لگی تو اس وقت میں نے کٹ کے ڈالے ہیں بالکل فریش فریش تو میں نے ایک دن پہلے بنا کے رفریجیٹر میں یہ سارا مسالہ رکھ دیا تھا اور اگلے دن میں نے یہ دو ٹیماتر کٹ کے ڈالے ہرہ دھنیا ڈالا اور اس طرح اس کو بنانا ہے تو ٹیماتر بھی بہت زیادہ پانی والے نہیں ہونے چاہیے تھوڑے سے جو ٹھک ہوں تو وہ اچھا ہے اور اس طرح آپ اس کو تھوڑے پیٹی سٹائل میں بنا لیں تھوڑے سے اوور شیپ میں ہونے چاہیے تو اس کو چونکہ بلکل یہ پلین ہوتے ہیں تو اسی لئے اس کا نام بھی چپنی کباب ہے اور یہ بیسیکلی پشاور کی ڈش ہے تو وہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر یہ چونکہ اتنی ٹیسٹی تھی تو پورے پاکستان اور ایشیا میں یہ کافی پسند کی جاتی ہے تو کوشش ہے کہ جس طرح اوریجن طریقے سے بنائی جاتی ہے اسی طرح بنائی جائے اور اس سے تھوڑے سے مزید اندرینس کیا یوز کرنے ہیں وہ بھی میں نے اس میں ڈالے ہیں تو اس کے بعد پین میں آپ نے تیل اتنا لینا ہے کہ ہاف ٹیپ یعنی بلکل کم بھی نہیں لینا اور بہت زیادہ بھی نہیں کرنا کہ بلکل تیل کے اندرینس ہو جائیں ہاف ٹیپ ہونے چاہیے اتنا تیل میں دو بھائی کپ میں نے تیل ڈالا ہے پین میں اور اس کے بعد جب میں نے تیل ڈالا اور جب یہ کباب ڈالتے ہیں تو پلیم میڈیوم ہونا چاہیے میڈیوم ٹیلو ہونا چاہیے اور پھر پانچے منٹ کے بعد جب انہیں پلٹائیں گے تو اس کے بعد پھر فلیم کو لو کر دینا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ شروع میں فلیم کو تھوڑا سا ہائے رکھنا ہے تاکہ یہ جتنے بھی مسالے ہیں جو پانی چھوڑتے ہیں تو ان کا تھوڑا پانی خشک ہو جائے اور تھوڑے سے یہ ہارٹ ہو جائیں اور پھر جب ان کو پلٹا دیتے ہیں تو فلیم کو لو کرنا ہے تاکہ اندر سے یہ سارا مسالہ اور کیمہ اچھی طرح پک جائیں اور اس کے بعد پھر آپ تھوڑی جب لو فلیم پہ چھوڑ دیں پانچے سات منٹ چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا پلٹائیں کہ اگر دوسری سائیڈ پہ تھوڑے پکے نہیں ہیں کچھے ہیں یا پانی چھوڑا ہے مسالے میں تو دوبارہ سے پک جائیں اور اس طرح یہ دیکھیں کہ یہ ٹوٹ بھی نہیں رہے اگرچہ مسالہ موٹا موٹا ہے اس کے باوجود یہ ٹوٹ بھی رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کون فلار بھی ڈالا ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کتنی کون پٹی میں ڈالنی ہیں اور کس طرح کاٹنی ہیں تو یہ بھی پرپر کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کو موسیقی 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 بھی نہیں ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے چند کو سبسکرائب کر کے شیئر ضرور کر دیا کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ